سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل احمد نیم مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئیں واقعہ خوفناک دانتو والا بچہ جو ہم نے دعوت اسلامی کے رسالے خوفناک دانتو والا بچہ سے لیا ہے باب المدینہ کراچی کے ایک سلام بھائی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس مکتوبات و تعویزات یا تاریہ کے بستے پر اپنے چودہ سالہ بیٹے کے ساتھ تشریف لائے اور اس کے بارے میں کچھ اس طرح بتایا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے رات گئے کم و بیش دھائی بجے ایک شادی میں سرکت کے بعد گھر بالوں کے ساتھ باپس آ رہا تھا راستے میں ایک بیران گلی میں درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ ایک دم گھبرا گیا اور بہت خوف زدہ دکھائی دینے لگا جب اس سے خوف کا سبب پوچھا گیا تو کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے ادھر در دیکھتے ہوئے چلنے لگا دھر پہنچ کر سب سو گئے مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایک پرسرار چیخ کی آواز سے سب کی آنکھ کھل گئی میری نگاہ فوراں اپنے بیٹے کے بستر کی طرف گئی تو وہ خالی تھا دھر کے سارے کمرے دیکھے مگر میرا بیٹا نہ ملا اس کی امی نے رونا شروع کر دیا اچانک کسی نے توجہ دلائی کہ چھت پر تو دیکھو اوپر پہنچے تو یہ چھت کے کنارے سر جھکائے بیٹھا تھا میں نے فوراں اسے سنبھالا یہ گنسم میرے ساتھ نیچے چلا آیا اس کے حالت کی پیش نظر ہم نے کوئی سوال نہ کیا تھوڑی دیر میں یہ سو گیا بعد میں اس نے بتایا کہ میرے پاس جن آتا ہے جو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے یہ اکثر تنہا چھت پر چلا جاتا کھانا پینہ بھی کم کر دیا اور زیادہ تر خاموش رہتا ہم نے ڈاکٹروں کے علاوہ کئی عاملین کو بھی دکھایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا ایک رات یہ بوخلا کر اٹھ بیٹھا اور گسے کے عالم میں ادھر دھر گھومنے لگا اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی گھر والوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس نے ہر ایک کو اٹھا اٹھا کر پھیکنا شروع کر دیا نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی خود مجھے اس نے صرف ایک جھٹکے میں گرا دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہو گیا اور اوپر کے دو دانت باہر نکل آئے جو انتہائی نوکیلے اور بھیانک تھے یہ منظر دیکھ کر سارے گھر والوں کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا مسئیبت آن پڑی میں بھی انتہائی پریشان تھا مگر کیا کرتا جیسے تیسے رات گزری صبح جب ازان فجر ہوئی تو اس کی آواز پر اس کے خوفناک دانت اندر ہو گئے اور یہ پرسکون ہو گیا پھر سو گیا اب تو یہ معمول بن گیا ہے کہ رات کے وقت اس کے دو خوفناک دانت نکل آتے ہیں اور ایک انجانی طاقت اس میں آ جاتی ہے اس اسلامی بھائی نے اپنے بیٹے کے نچلے ہوت پر کالے کالے نشانات بھی دکھائے جو بار بار دانت نکلنے کے باعث بن چکے تھے ہر جگہ سے مایوس ہو کر بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگے تابع ذات کے بستے کے جمع دار اسلامی بھائی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ عزبجل شفا دینے والا ہے غورائیں نہیں اور انہیں تابع ذات تاریہ دیئے جن میں سے کچھ بیٹے کو پہنانے تھے اور کچھ گھر میں لٹکانے کے لئے تھے کارٹ کی بھی ترقیب بنائی الحمدللہ عزبجل چند دن بعد اس اسلامی بھائی نے آ کر بتایا کہ تابع ذات تاریہ کی برکت سے میرے بیٹے کے دانت باہر نکلنا بند ہو گئے ہیں اور اس کی تبیت بھی دوبارہ خراب نہیں ہوئی سبحان اللہ عزبجل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ